موسیقی تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ سورہ یاسین کا مطن کیا ہے اس میں کہا کیا 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 ہے یا کم از کم اس کی ایک حصے میں کیا کہا گیا ہے یہ تو ہمیں علم ہو تو کل تک یہ داستان کہا تک پہنچی تھی کوشش کریں گے اگر آپ اس کو اختتام پسیر کر سکیں کہ ایک بستی ہے وہاں اللہ تعالی نے ایک نئی دو نئی تین رسول بھیجے ہیں بستی والوں نے ان رسولوں کی نئی معنی پوری قوم میں ایک شخص ہے اور اس لحاظ سے واقعہ منفرد ہے کہ یہ ایک شخص ہے جو ان رسولوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اپنی قوم والوں کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور یہ ایک شخص چیلنج کر رہا ہے رسولوں کے ساتھ مل کر اپنی پوری قوم کو روایات میں آیا اس شخص کا نام ہے حبیب نجان بڑھا ہی تھا اب آپ اگلے دس منٹ میں سے دیکھئے گا ابھی آپ نے یہ سارا اسٹیٹس سن لیا قوم بستی یہ شخص اب اگلے دس منٹ میں منظر نامک کیسے تبدیل ہوتا ہے یہ آپ دیکھئے گا فیصلہ یہ ہوا کہ اگلے دن اس مقام پر جا کر یہ شخص جس کا نام ہے حبیب نجان یہ اس مقام پر جا کر دعوت دیں گے جہاں قوم کے اکثر لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں عوام بھی ہوتی ہے عوام کے ساتھ ان کے پجاری بھی ہوتے ہیں ان کے چودری بھی ہوتے ہیں تو بس اگلے دن حبیب خوب روشنی چڑھے وہاں پر پہنچ گئے خود پہنچ گئے وہاں پر سو آج سے پہلے کا منظر نامہ کیا ہوتا تھا یہ تین رسول ہوتے تھے اور قوم ایک طرف ہوتی تھی اور یہ اپنی بات کر رہے ہوتے تھے اور قوم جھٹلا رہی ہوتی تھی آج ایک نیا منظر نامہ ہے آج انہی تین رسولوں کے ساتھ اسی قوم کا ایک فرد بھی کھڑا ہے بس ایک ہی کھڑا ہے اکیلہ لیکن اکیلہ ہے نہیں ہے یہ اکیلہ ہے نہیں اصل میں اور اللہ اس کے کتنے ساتھ ہے یہ آپ دیکھئے گا بھی اور آپ اش اش کرتے رہے جائے گا ہم نے رسولوں کی عظمت کا تو سنائے ظاہرہ ان کی عظمت کے کیا کہنے ہے لیکن اس شخص کے بارے میں کیا کہا گئے دیکھئے گا بہرحال اب دن چڑا ہے رسول کھڑے ہیں حبیب نجار کھڑے ہیں قوم کے لوگ یہاں کھڑے ہیں اب یہ قوم کے لوگ اس شخص کی دریادلی کے تو مترف ہیں حبیب نجار کی کہ اچھا آدمی ہے آدمی برا نہیں ہے لیکن اس وجہ سے اس سے ناراض بھی ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کا آدمی نہیں ہے یہ بدھ پرستی نہیں کرتا تو بدھ پرستی نہ کرنے کی وجہ سے ناراض بھی ہیں لیکن یہ اس بات کا نہیں سوچ سکتے تھے کہ بات یہاں تک آ جائے گی کہ حبیب نجار ان انبیاء کی حمایت میں آ کر کھڑا ہو جائے گا بہرحال اب یہ ڈائلوگ کیا ہے یہ آپ سنیے قرآن مجید کی زمان میں سورہ یاسین کی زمان میں تو میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اب حبیب نجار نے جو کچھ کہا اس قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیات میں کچھ اس طرح آیا جس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اور وہ ترجمہ یہ ہے اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے حبیب نجار کی بات ہو رہی ہے اس شخص نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کا کہنا مان لو مان لو جو تم سے کوئی عجرت نہیں مانگ رہے اور یہ صحیح راستے پر ہیں اور بھلا میں حبیب نجار اپنے بارے میں کہہ رہے بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا یہ الفاظ کا چناؤ کیا حبیب نجار نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا سورہ یاسین میں اب یہ تو آپ نے سن لیے اب آگے کیا ہوا دیکھئے اب یہ سننا تھا پجاری ان کی طرف بڑھے تو انہوں نے پجاریوں سے کہا تم لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ جن دیوتاؤں کی تم پجا کرتے ہو تم نے اس قوم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے یہ دیوتا پتھروں کی سوا کچھ نہیں ہے اور جس رب کی طرف یہ تینوں انبیاء دعوت دے رہے ہیں وہی تمہارا خالقِ حقیقی ہے یہ نبینا تم سے کچھ عجر مانگ رہے ہیں یہ تمہارا ہی بھلا چاہتے ہیں تم پر لازم ہے پہلے تم خود ایمان لاؤ اور پھر اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ بھی اللہ پر ایمان لے آئے تو اگر میری آواز ذرا سے بڑھا سکیں تو اب یہ ایک ڈائلوگ ہے جو کہ حبیب نجار اور اس قوم کے پجاریوں کے درمیان ہو رہا ہے حبیب نجار کہہ رہے ہیں دیکھو ہمیں اسی خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اب مجمع پر ایک سکوت تاری ہے آج حبیب نجار کی یہ جنت ہو گئی ہے کہ اب یہ تو رسولوں کے ساتھ مل کر ہمارے خداوں کے بارے میں بات کر رہا ہے حبیب نجار کا بیان ختم ہوا تقریر ختم ہوئی یا اپنے طور پر بات ختم ہوئی تبلیغ ختم ہوئی پجاریوں نے حبیب نجار کی تقریر بہت صبر سے سنی اور اس کے بعد وہ حبیب نجار کو مخاطب کر کے کہنے لگے دیکھو تم نے اپنی بات کر لی ہم نے تمہاری بات سن لی اب فیصلہ ہم نہیں کریں گے اب فیصلہ میری قوم کے لوگ کریں گے ان کے معبودوں کو تم نے کھلے عام جھوٹا قرار دیا ہے ان کے معبودوں کو تم نے کھلے عام پتھر کا قرار دیا ہے اب یہ اکسا رہا ہے جذبات اکسا رہا ہے عوام کے یہ قوم پس یہ کہنا تھا اب یہ سنیے گا پس یہ کہنا تھا قوم کے لوگ جو اب تک تو ساکن کھڑے تھے جو اب تک سکوت کے عالم میں تھے جو اب تک حبیب نجار کی بات سن رہے تھے اب پجاریوں کے بھڑکانے پر منظر نامے میں تبدیلی آنا شروع ہوئی سورہ یاسین اب انہوں نے یک بارگی آگے بڑھنا شروع ہوئے ایک طرف قوم کے لوگ ہیں کسیر تعداد میں ہیں ایک طرف اکیلا حبیب نجار کھڑا ہے قوم کے لوگ آگے بڑھے حبیب نجار کے قریب کھڑے ہیں حبیب نجار ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں جانتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں چاہے اس کے نتائج کوئی میں ہو اب روایات میں آتا ہے کہ قوم نے عجب کام کیا 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 جس کے ہاتھ جو چیز لگی وہ اسی چیز کو لے کر حبیب نجار پر چر دوڑا جس کے پاس جو ہتیار تھا وہ اسی ہتیار کو لے کر حبیب نجار پر چر دوڑا کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے اس کا استعمال کیا کسی کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے اس کا استعمال کیا کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے اس کا استعمال کیا کسی کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے اس نے اس کا استعمال کیا ہر آدمی اپنے طور پر اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے کر جا رہا ہے ایک دوسرے کو اکسا رہا ہے ایک دوسرے کی حمد بندہ رہا ہے یہاں پوری قوم ہے یہاں اکیلا حبیب نجار ہے اب کیا ہوا حبیب کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا میں آج کل کے الفاظ میں کہوں قیمہ قیمہ کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ جن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا اب انہوں نے عجب کام کرنا شروع کیا انہوں نے حبیب نجار کی لاش کو پیرو تلے روندنا شروع کیا یہاں تک کہا گیا کہ اس پر اس قدر اچھلے کہ آپ کا پیٹ پھار دیا گیا آتے پیٹ سے باہر نکل آئیں حبیب نجار کی جان لے لی گئی حبیب نجار کی جان لے لی گئی اس اور کس انداز سے جان لے لی گئی یہ آپ نے سن لیا لیکن کیا یہ داستان یہاں پہ ختم ہوئی نہیں ابھی آپ یہ تو سنیے کہ یہ تو انہوں نے اپنے طور پر حبیب نجار کا انجام کیا یہ حبیب نجار کا وہ انجام ہے جو قوم دیکھ رہی ہے اب سنیے حبیب نجار کا وہ انجام جو اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے اور سورہ یاسین میں اللہ تعالی نے لکھ دیا اب وہ انجام دیکھئے یہ وہ انجام ہے جو اس وقت قوم کے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے اب تک آپ نے حبیب نجار کا انجام سنا ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ بھی پریشان ہوئے ہو کہ اتنا اللہ کا برگزیدہ بندہ اور اس کے ساتھ یہ ہوا لیکن اب سنیے تو دل کو اتمنان بھی آئے گا اور لطف بھی آئے گا اب سنیے اللہ تعالی کا انتقام پہلے تو دیکھئے کہ اس قوم نے جو کہ اب تک جو ہے وہ پورے طریقے سے غالب تھی حبیب نجار پر پہلے آپ یہ دیکھئے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہوا پھر دیکھئے گا کہ حبیب نجار کے ساتھ کیا ہوا اللہ تعالی نے اس قوم کے ساتھ کیا 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 اس قوم کے اوپر نو علیہ السلام کی قوم کی طرح پانی بھیجا نہیں کیا نو علیہ السلام کی قوم کی طرح تنور سے پانی اُبلا نہیں کیا صالح علیہ السلام کی قوم کی طرح اس قوم پر پتھر بڑسے نہیں کیا کسی اور نبی کی قوم کی طرح اس قوم کو زلزلیں تباہ کیا نہیں کیا کسی اور قوم کی طرح اس قوم کے لوگوں کے چہرے کالے ہو گئے نہیں کیا اس قوم کے چہرے بندر جیسے ہو گئے نہیں کوئی طوفان آیا نہیں پھر ہوا کیا خود قرآن مجید کی الفاظ میں سنیے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اب سنیے اس کا ترجمہ اگین سورہ یادسین کہا اس شخص کے بعد حبیب نجار کے بعد اس شخص کے بعد اور قربان ہو جائے انسان اس ان آیات پہ اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا کوئی لشکر نہیں مجھا اس قوم کو مارنے کے لئے اور اگلا جملہ اس سے زیادہ ہلا دینے والا ہے ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور ہمیں لشکر اتارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں کسی قوم کو مار دینے کے لئے لشکر اتارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یعنی گویا پتھر برسانے کی ضرورت بھی نہیں ہے زلگلے لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آیت کا حصہ کیا ہے ہم نے لچ کر نہیں اتارا اور ہمیں لچ کر اتارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو پھر ہوا کیا آیت میں ہی آگیا آیا وہ تو بس ایک چنگھار تھی جس سے وہ ایک دم پچھ کر رہ گئے ایک چنگھار گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو اتنے مغرور بنے پھر رہے تھے اتنے اطرا رہے تھے ان سب کو ایک لمحے میں مارنے کے لئے ہمیں کوئی بڑا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور کہا گیا انکانت اللہ سیحت و واحدہ ایک بس ایک چنگھار یہ تو آپ نے آیت کا ترجمہ سنا اب ذرا تفسیر سن لیجئے کیا ہوا اس قوم کو جب انہوں نے حبیب نرجار کے ساتھ یہ کر دیا اب ان کو ایک لمحے کی محلت دیے بغیر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کم دیا جاؤ اس شہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہی سے دروازے پر کھڑے کھڑے پوری قوم کو ہلاک کر دو فرشتہ دروازے پر پہنچا قوم کے دروازے پر پہنچا بستی کے دروازے پر پہنچا اور پہنچ کر ایسی زوردار چیخ ماری کہ کوئی بچہ کوئی بڑا کوئی عورت کوئی مرد کوئی جوان کوئی بڑھا کوئی گھر میں رہنے والا کوئی بازار میں گھومنے والا کوئی ایک نہ بچا اس شہر کے ہر زیرو کے کان پھٹ گئے اور جو جہاں تک انتہائی جو جہاں پر تھا اسی عذیت کی حالت میں جہنم رسید ہو گیا اللہ اکبر ایک چیخ صرف ایک چیخ میرا جی چاہتا ہے کہ صرف ایک چیخ تھی الفاظ تو سنیے جس سے وہ ختم ہو گئے نہیں لکھا ایک چیخ تھی جس سے وہ بجھ گئے ختم بجھ گئے معاملہ ختم یہ ہوا قوم کا انجام لیکن داستانیاں ختم نہیں ہو رہی حبیب نجار کا انجام کیا ہوا سنیے آج ہی سنیے اب اس شخص کا کیا انجام ہوا کہ حبیب نجار کے بارے میں کیا کیا گیا کیا کہا گیا پہلے آپ آیت سنیے اور اس کے بعد ترجمہ سنیے کہا قیلت خلیل جنہ قالا یا لیتی قومی یا علمون اس شخص کی عظمت کے کیا کہنے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں کہنا ہے آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا حبیب نجار سے کہا گیا قیلت خلیل جنہ جنت میں داخل ہو جا جنت میں داخل ہو جا قرآن جس کے جنت میں جانے کی گواہی دے رہا ہے قرآن جس کے جنت میں جانے کی خبر دے رہا ہے یہ ہے حبیب نجار کیا کہنے اور آیت آگے بڑھتی ہے آیت آگے بڑھتی ہے اس نے حبیب نجار نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا ہمیں تو اب تک یہ لگ رہا تھا نا کہ اس کے ساتھ کتنا برا ہو گیا اس کو کس انداز سے مار دیا گیا لیکن اس کا اصل انجام کیا ہوا دیکھئے کہ قرآن اس بارے میں کہتا ہے اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے اللہ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور کس طرح مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر لیا ہے اللہ اکبر وہ قوم ہے جس نے ان کو مارا ہے ابھی شہید کیا ہے لیکن حبیب نجار وہاں پر جا کر جنت کی ساری چیزیں دیکھ کر کہنا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا ہے بس حکم دیا گیا جنت کے دروازے حبیب نجار کے لیے کھول دیے جائیں اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ کا شہید ہے تو میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ سورہ یاسین کی یہ داستان حبیب نجار اللہ کی راہ کا شہید ایک گویا ایک لیسن میں ملتا ہے کہ یہ ایک حبیب نجار جو اللہ کی راہ کا شہید ہے بظاہر تو ایسا لگ رہے کہ اس کا اختتام عجب عالم میں ہوا در حقیقت اس کا انجام اس عالم میں ہوا کیا کہنے ہیں سید الشہدہ کے کیا کہنا ہے کربلا کے شہیدوں کے بظاہر ان کا انجام کیا ہوا تھا لیکن در حقیقت ان کا ردبہ کیا ہوگا کیا کہنے ہیں راہِ حق میں جانے والے تمام تر شہیدوں کے تو بس وہ تھا قوم کا اختتام یہ تھا حبیب نجار کا اختتام اور یہ ہے داستانِ سورہِ یاسین کا اختتام موسیقی